چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے آج صبح دس بجے پیش کیا جائے الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے وارنٹ توہی نے الیکشن کمیشن کیس میں جاری کیے گئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کرے وارنٹ نکلنے کے بعد شیئرمن پی ٹی آئی کا بھی آج الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ کراچی اسلام آباد پشاور آزاد کشمیر سمیت پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلہ دھار بارش تیز بارش کے باعث شہرہوں پر پانی جمع سڑکے تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں بارش کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی مورتل کے الیکٹرک نے وجہ تقنیقی فارڈ کو قرار دے دیا گلدد بلتستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے لابی پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا چلاس میں شہرہ قرار کرم بند ہونے سے گاڑیوں میں فسے مسافر اور سیاہ پریشان میکمہ موسمیات نے ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہونے کی پیش کوئی کر دی وزیر اعظم شہباز شریف آج جیرہ اسمائل خان کا دورہ کریں گے ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر اعظم نے شیخ اپورا کے قریب تین نئے سنتی علاقوں کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا یہ انتہائی خوش آئند عمر ہے کہ پاکستان کا نجی شعبہ آگے بڑھ رہا ہے وزیر اعظم کا جدی ٹیکنالوجی اور سنتی مسنوعات میں ویلیو ایڈیشن کے استعمال کے ضرورت پر زور ڈراغ ریگولیٹری آتھارٹی پاکستان نے ادم دستیاب دواؤں کی ترجیحی بنیادوں پر ریجسٹریشن کرنے کی ہدایات جاری کر دی ٹرائب کی جانب سے دو سو عدویہ کی حکیمتوں میں اضافہ کی سمری بھی حکومت کو بھیجوا دی گئے اور امریکی وزیر خارجہ انٹرنیم لنکن کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک گفتگو انٹرنیم لنکن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کی خانہ ہے پاکستانی معیشت کی بحالی اور افغانستان سمیت علاقہ خقشات پر مشترکہ تحفظات پر بات ہوئی